ایڈیو صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ لارے پہ لارے لگا رہے ہیں یہ ابھی ابھی آتے ہیں ساتھ بھئی کا ٹائم لے کر رات گیارہ بجے نے لگایا اور ساڑھے گارہ بجے پھر پھٹ گیا ہے لوگوں کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے بس ماتم کے ساوا لابہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ایم پی ایم اینے کے پاس جائیں ان سے شفارش کروائیں وہ آپ کو نیا ٹرانفارمر ایشو کریں گے لیکن پندرہ سال میں سے وہ پندرہ منٹ کے لیے بھی ہمارے علاقے میں نہیں آئے اس وقت میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے لائٹ نہیں ہے بلوں میں ٹیکس لگا دیا گئے ہیں لوگ پریشان ہیں گھروں میں بچے کیسے ان کا گزارہ ہو رہا ہے میرے ساتھ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں ایک منٹ صرف ایک منٹ ایک منٹ ٹرانفارمر کی وجہ سے نہیں ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ٹرانفارمر کی وجہ سے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے ایجیو صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ لارے پہ لارے لگا رہے ہیں جی ابھی ابھی آتے ہیں آتے گہنڈے پہ آتے ہیں گہنڈے بعد آتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں ٹرانفارمر کیدر گیا ٹرانفارمر ادھر ہی پڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں آرہا خراب ہو گیا ہوئا ہے خراب ہو گیا ہے پلکہ تین چار دن سے کام ہی نہیں کرتا کام ہی نہیں کر رہا آج چار دن سے مسلسل جو ہے چمن کالونی شہدرہ کا ٹرانس فارمر جال گیا ہے یہ کیا کرتے ہیں مسجد میں ہم نے ہماری مسجدوں میں مسجدیں بند پڑی ہیں وضو کے لیے پانی نہیں ہے گھروں میں بندے جو ہیں وہ اس وقت حال یہ ہے کہ بچے لوگ جو ہیں لوگ لے کر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زہابہ کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں آج تین دن سے آ رہے ہیں مسلسل کال ایسے چو صاحب کے پاس میں آیا سارے دوستوں کے لے کر تو میں نے کہا جی انہیں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کاری صاحب ہمیں ساتھ بہی تک ٹائم دے دیں سات بہی کا ٹائم لے کر رات گیارہ بجے نے انہیں لگایا اور ساڑھے گارہ بجے پھر پھٹ گیا ہے اور وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جی نیا اور کاغذوں کے اندر یہ نیا جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ چکے ہیں لیکن ہمارے ہاں نیا کوئی نہیں ہے بلکہ آپ جو بھی کوئی لائے ہیں میرے خیال میں اس وقت کہہ رہے ہیں ہم لارے ہیں لارے ہیں وہ بھی ایک اس کا جیل شیل جو ہے وہ دیچے بہر آئے ہیں وہ بھی کوئی پرانا بابا سا لارے ہیں تو ان سے گزارش ہے اور حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اتنا ٹیکس لیتے ہو قوم کو اتنا لوٹتے ہو خدا کا خوف کرو قوم کی بات بھی سنا کرو یہ کس لیے آپ لوگوں نے یہ ریچ بٹھائے ہوئے ہیں خدا کے لیے اس قوم کی سنو اور اس قوم کے ساتھ معاملت کرو آج چار دن سے لوگ یہ بیچارے نہائے نہیں ہیں ان کی آلت گھروں میں پانی جو ہے آتمود ہونے کے لیے نہیں ہے تو بلک بلک کر بچے جو ہیں اور مریض جو بلخصوص ہمارے جو ہیں وہ دو چار گھر ایسے ہیں ہمارے ہاں ایک 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 ایساتھی ایسے ان کو نالی لگی ہوش میں کہہ رہا ہوں جی کہ پرسو ترسو رات کو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دو تین دن پہلے زرہ پر آبا آبا آنی تھی لوگ اوپر جو سوئے ہوئے تھے نا تو جو لوگ کر سو رہے تھے وہ ایسے تھا کہ ادھر ادھر سے ایسے شور آرہا تھا بچوں کے رونے کا کہ جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی لوٹ پوٹ رہا ہے تو یہ آلت تھی جیسے ماتم ہو رہا لوگوں کے گھر میں ماتم ہو رہا بس ماتم کے ساوالاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو لے کے پندرہ طریق پچھلے مینے دی ست لکھر پہ یہ لے بیٹھے نا ٹرانس پار ماندہ جلندہ کسے سات لکھر پہ کسے لیا ہے سات لکھر پہ کھرا دیے ساڑے نے اونہ کو لیا ہے وہ کٹھا کر کے فیر ہوتے لاندے نے بچ سامنے پیسے کھا دے نے ست لکھر پہ یہ ہوں تک لہذا جڑا ساڑا ٹرانس پار ہم صرف آپ کیا پہ یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ پلیس ہماری آواز حکومت پاکستان کی پاس پنچائی جائیں صرف ہمارے ساتھ جائیں ہمارے علاقے میں صرف اس کا جا کے ویزر کر کے اس کا ثورتی فوٹو شوٹ کر کے ان کو دکھایا جائیں کتنے کیوی کا ٹرانس پارمر فرحال لگا اور کتنے کیوی کے ٹرانس پارمر کی ضرورت ہے کموں پیش چار سو چار سو کی ادھر کم کم ضرورت ہے لیکن دو سو کتنی ہے تقریباً میرے خیال سے دے سو دو سو ادھر گھر رہے ہیں جی تو یہ ایک بار کیوں نہیں اس کا حل نکالا جاتا بار بار جو تنگ ہوتے ہیں خود بھی تنگ ہوتے ہیں عوام کو بھی تنگ کرتے ہیں ایک بار کیوں نہیں حل نکالتے ہیں اس کا حل یہی ہے یہ کہتے ہیں جی ایم پی ایم این اے کے پاتھ جائیں ان سے شفارش کرویں وہ آپ کو نیا ایشو کریں گے تو آپ کو ملے گا ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس بلوں میں تو بلکل کنجائش نہیں ہے بل آپ لوگوں کو ٹیکسیز لگا دیا زیادہ لیکن عوام کو جب ضلیل کیا جاتا ہے تو انہیں کون پوچھے گا جب ضلیل کر رہے ہیں تھوڑا نہیں ضلیل کر رہے ہیں ایم این اے کون ہے آپ کی ملک ریاست ملک ریاست آپ سے کبھی ملاقات ہوئی زندگی میں سر وہ آتے نہیں ہیں پندرہ سال سے وہ ہمارے یہاں ایم این اے کی سیٹ جید رہے ہیں ٹیک ہے لیکن پندرہ سال میں سے وہ پندرہ منٹ کے لیے بھی ہمارے علاقے بھی نہیں آئے کبھی بھی پندرہ سال تو آتے ہوں گے نا سر وہ کہتے ہیں میں جیت گیا مجھے مسلم لیک نون نے ٹیگٹ دے دی ہے میں جیت گیا مجھے ووڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے عوام کی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ پہ جیتے ہیں میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں جیت گیا ہوں مجھے ٹیگٹ مل گیا میں جیت گیا ہوں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کبھی وارٹس اپ پہ تصویر دیکھ لیا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں میں نے کہا دیکھا ہی نہیں ہے جو داری مبارک ہے وہ وائٹ ہے یا بلیک ہے یہ حال ہے کہ ایم اے ایم پی اے الیکشن تو جیت جاتے ہیں لیکن جب یہ عوام مشکل میں آتی ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اب مطالبہ کیا ہے باپ کا سر مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں ہمارا ٹرانس فرم ادھر نیا لگایا جائے اب آدھی کا لیدہ لگایا جائے اور جو کمرشل ہے ان کا لیدہ لگایا جائے بس یہ ہمارا مطالبہ ہے چار دن سے ہم ادھر بینا ناغہ آ رہے ہیں ایجیو صاحب کے پاس ہی فیلہ عالم جا رہے ہیں جو ایکٹ رہنا ہے لینڈ سپریڈنٹ ہے وہ انہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں سر کیا ہوا ہے عوام کو تنگ نانا کریں نہیں نہیں عوام کو تنگ نہیں کیا عوام یہ روڈ بلاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی انسان ایسا افسر ہمارے پاس ہے جو ہماری بات تو سن سکے سر یہ روڈ بلاک کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا ہم ہمیں یہ انسان ہیں جو روڈ کے آنگے ہمارا ان کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے ہم صرف ان کو تھوڑی سی ان کے ستائے ہوئے ہیں جی جی صرف ہماری تکلیف ہے جو ان کو دی ہے ان کی ویسے ہماری تکلیف کا حل نہ ہو جائے ہمارا یہ مطالب ہے آپ میڈیو والے کے پاس یہ مطالب ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں چلیں ایک مرتبہ ہم ان کے علاقے کا ویزٹ بھی کرتے ہیں جس طرح ہم گرمی میں گزارہ کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ان کے اوپر یہ نوبت آئے اب یہ بس یہ ہی ہے یہ ہمیں یہ ہے ہمیں ہم نیاد رہا عوام تنگ عوام پریشان صورتحار آپ کے سامنے ہیں سر کو پر نکھل آئے ہیں سر کے بند کر رہے تھے لیکن روکا گیا انہیں کہ باقی عوام کو نہ تنگ کریں کیونکہ ساری عوام ان کی ستائی ہوئی ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ حالات ہیں ہمارے ملکے یہ صورتحال ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ کرسیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگی وارڈ دیتے ہیں لیکن ان کے بعد میں گیرے بان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا رہی بات گورنمنٹ ملازمین کی ایسی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کا درد نہیں سمجھا جاتا ان لوگوں کا دکھ نہیں سمجھا جاتا خود تو انہیں یونٹ مل جاتے ہیں ان لوگوں کو بلوں میں ٹیکسٹی بھی ڈال دیا گیا ہوئے ہیں یہ بل بھی زیادہ مقدار میں پیے کریں لیکن اس طرح زلیل بھی ہوں اللہ حافظ ہے اس ملکہ اللہ حافظ